خداون یسو المسیح کے نام میں آپ سب کو اسلام میں امید کرتا ہوں آپ خوشباش ہے آپ صحیح سلامت ہے آپ نے اپنے کام بڑے اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں اور میں دعا بھی آپ سب کے لیے یہی کرتا ہوں کہ آپ خوش رہیں خداون آپ کو بہت رکی دے آمین عزیزوں ایک واقعہ ہے انجیل مقدس میں کہ ایک نوجوان جو کہ بڑا مالدار تھا خداون یسو مسیح کے پاس آیا اور وہ توقع کرنے لگا کہ اسے ہمیشہ کی زندگی چاہیے اب یسو المسیح نے اسے کچھ باتوں کا حکم دیا اور اس نے کہا کہ ان باتوں پر تو میں بچپن سے عمل کرتا آیا ہوں اور خداون یسو مسیح نے اس کے بعد کہا کہ پھر اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں میں بانٹ دے اور میرے پیچھے ہو لے اب یہ بات اسے حضم نہیں ہوئی اور وہ بڑا گمگین ہو کر چلا گیا آج بھی اسی نوجوان کی طرح ہم زندگی کی توقع تو کرتے ہیں ہم شفا کی توقع بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کہ وہ شفا قائم رہے ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ ہم ایک تفاہ دعا کریں اور ہمیں یسو مسیح کے نام پر بہت ترقی میرے لیکن شاید ہم اس کی تعلیم پر عمل کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے یا ہم اس کے پیچھے پیچھے چلنے کے لئے تیار نہیں ہوتے یسو المسیح کی دلچسپی اس میں ہے کہ ہم اس کے پیچھے پیچھے چلیں ہم مستقل اس کے ساتھ ایک تعلق بنائیں اور اس کے لئے خداون یسو مسیح نے بھیڑ میں سے کچھ لوگوں کو الگ کیا اور وہ شاگرد کہلائے وہ جماعت شاگردوں کی جماعت کہلائی اور میں بہت خوش ہوں اس بات پر میں فخر کرتا ہوں کہ میں بھیڑ میں سے الگ ہو کے اب یسو مسیح کے شاگردوں کی فیرست میں ہوں اور شاگردوں کو خداون نے ایک الگ تعلیم دی اور بڑی زبردست تعلیم دی یہ کہ دنیا میں کوئی بھی اس تعلیم پر عمل کر سکتا ہے اور جو اس تعلیم پر عمل کرے گا وہ زندگی پائے گا تاریخ گواہ ہے کہ جس نے اس تعلیم پر عمل کیا ہے خدا نے اس کو برکت دی ہے ان معاشروں نے دنیا پر حکمرانی کی ہے وہ معاشرے دنیا کے لئے مثال بن گئے اور وہ ملک دنیا پر حکمران ہوئے جنہوں نے خداون یسو مسیح کی اس تعلیم پر عمل کیا اور وہ تعلیم بڑی جامع ہے اسے ہم پہاڑی واز کہتے ہیں یسو مسیح نے پہاڑ پر بیٹھ کر اپنے شاگردوں سے باتچت کی انہیں تعلیم دی لکھا ہے کہ اس نے پھیڑ کو دیکھا اور وہ پہاڑ پر چڑ گیا اور جب وہ پہاڑ پر چڑ گیا بیٹھ گیا تو اس کی شاگرد اس کے پاس آئے اور پھر وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا تین ابواب ہیں پہاڑی واز کے اور بہت سے نکات ہیں اور زندگی کے ہر پہلو پر اس میں روشنی ڈالی گئی ہے عزیزو ہم ترتیب وار اس پر بات کریں گے اور اسے جاننے کے لیے اسے دیکھنے کے لیے اس پر غور کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے اس کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اس کے لیے آپ انتظار کرتے رہیے اگلی ویڈیوز کا ہم سلسلے وار ہر ایک نکتے پر بات کریں گے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جب ہم پہاڑی واز پر مکمل طور پر غور کر لیں گے اس پر عمل کرنا شروع کریں گے تو ہماری زندگی میں خداون برکتیں لے آئے گا اور پھر ہم پہلے جیسے نہیں رہیں گے ہم بدلے ہوئے انسان ہو جائیں گے ہم خود بھی بابرکت ہوں گے اور دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بنیں گے خداون ہم سب کو برکت بخشے آمین